ناظرین آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزہ چوبیس میں پاکستان کا گزشتہ رات میچ ائرلینڈ کے خلاف کھیلا گیا پاکستان کر کے ٹیم نے ائرلینڈ کی ٹیم کو تین وکر سے شکست دے کر فتح اپنے نام کی ناظرین اس میت کے بعد تازہ تلین پوائنٹ سٹیبل کو ایک نظر دیکھیں پاکستان کر کے ٹیم نے پوائنٹ سٹیبل کو نیٹ رن ریڈ کی لحاظ سے ہلا کر رکھ دیا ناظرین نیٹ رن ریڈ کے لحاظ سے پاکستان ٹیم امریکہ کی ٹیم سے بھی آگئے پاکستان کر کے ٹیم کے پوائنٹ زیادہ ہیں کیا آپ بھی پاکستان ٹیم سپر ریڈ کے لیے کوالیفائی کر چکیے ناظرین پاکستان کا اگلہ مقابلہ سپر ریڈ میں سہود تفریقہ کے خلاف کھلا جگہ مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی اوگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نبیدہ ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل بر پہلی مرتبہ وزیٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکیٹ کے حوالے سے تمام دردیر سے وقت پر ملتی رہیں ناظرین بھارت اور امریکہ سے پاکستان کی شکست کا ذمہ دار کون ہے کومنٹ سیشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ناظرین پاکستان کرکیٹ ٹیم مسلسل دو ناکامیہ حاصل کی دو کامیابی حاصل کی جس میں پاکستان ٹیم نے کنیڈا اور ائر لینڈ کی ٹیم کو شکست دی اس شکست کے بعد پاکستان کی نیٹ رن ریٹ اس وقت امریکہ سے بھی بڑھ چکی ہے مگر پاکستان کرکیٹ ٹیم کی بدقسمتی پاکستان کا ایک پوائنٹ کم ہے ناظرین اس نیٹ رن ریٹ کے لحاظ سے پاکستان کرکیٹ ٹیم سپر ریٹ کے راؤنڈ سے باہر ہو چکی ہے مگر پاکستان کرکیٹ ٹیم کا آن ریڈی پہلے ہی پاکستانی میڈیا نے شیڈیول بنا کر رکھا تھا کہ پاکستان ٹیم آج ستارہ تاریخ کو مدہ مقابل ہے گی سعود افریقہ کے خلاف ناظرین تمام خبریں فیک ہیں پاکستان کرکیٹ ٹیم آج دوبارہ پاکستان پہنچ جائے گی کیونکہ پاکستان نے بیکار پرفارمنس دیئے نیشو ڈیز اگر مجی کے اجازت اللہ انگیبان